ہلو ویئرز آج میں بنانے جاری ہوں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اور یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ نے جو بھی میٹ استعمال کرنا ہے آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں اور یہ میں نے چنے کی دال لی ہے یہ دو کپ دال ہے اگر آپ وزن کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہزار گرام کیمہ ہے اور چار سو گرام چنے کی دال ہے چنے کی دال کو میں نے تقریباً تین گھنٹے سے بھگو کے اچھی طرح سے دھوکے رکھ لیا ہے اور اب میں دال اس میں شامل کروں گی اب اس میں جو جو مسالے میں شامل کروں گی وہ یہ ہیں یہ دو درمیانے سائز تی پیاز ہیں ان کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے یہ تقریباً پندہ سے بیس لال مرچے ہیں ثابت دو تیز پتے ڈالوں گی خوشکو کے لیے ایک بڑا چمچ یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا یہ چتھائی چمچ ہلتی لیا ہے اور ایک بڑا کھانے کا چمچ نمک ہے یہ بڑا کھانے کا چمچ سفیل سیرا ہے اور یہ دو بڑے کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو یہ ساری چیزیں بھی میں کیمے اور دال میں شامل کرتے ہیں سب سے کھانے کا پیاس شامل کرتے ہیں لال مچ پیسک پتے ادرک لسن کا پیسٹ یہ نمکر حلدی صفیہ زیرا اور یہ ہے گرم مسالہ مسکو مکس کرلے اب میں نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کیمہ اور دال اچھی طرح گل نہیں چاہتے اور پانی ان کا خوشک نہیں ہو جاتا اس کو کور کر پکنے کے لئے رکھوں گی اب تقریباً آدھا گھنٹہ پکنے کے بعد یہ کیمہ اور دال جو ہے یہ دونوں بلکل گل گئے ہیں اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے پیسوں گی اور اس کو پیسنے سے پہلے میں نے یہ دو درمیانے سے اس کے پیاز لیے ہیں آدھی گھٹی ہرادھانیاں آدھی گھٹی پودینے کی اور چھے سے ساتھ ہری مرچینی ہیں میں ان کو موٹا موٹا پیس لوں گی یا بلکل اگر آپ نے چاپ کرنا ہے تو بلکل باری باری چاپ کر لیں میں اس کو اپنے چاپوں میں چاپ کروں گی اور پہلے اس کو بھٹا ساتھ گھواؤ کے پھر بعد میں اس میں یہ خرم سالہ شامل کروں گی اب اس موکے پہ اس میں یہ سارا خرم سالہ ڈال دیں اس کو ہم نے موٹا موٹا پیس لوں گی بھٹ باری چھنے یہ بس جیسے ہمیں چاہیے تھا یہ سہی موٹا موٹا میں نے پیس کیا اب اس کا نکال لوں گی بیاز اور ہرہ مسالہ پیسنے کے بعد اب میں اس لئے دال اور کیمہ دال کے پیس رہی ہوں یہ بلکل باری پیس کیا ہے اس کو ہم نے موٹا 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 پیس لیں اب یہ سارا میرا مسالہ میں نے پیس لیا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر دوں گی یہ سارا مسالہ مکس ہو گیا ہے میرا اب میں ان کی ٹکیاں بناوں گے اب جب یہ آپ کا بلکل مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کی ٹکیاں بناتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک کم ہے میں نے پہلے کھانے کا ایک چمچ نمک ڈالا تھا اب اس میں میں چائے کی آدھی چمچ نمک اور ڈالوں گی تو آپ بھی اس پوائنٹ پہ اس کو ٹیسٹ کر کے اگر نمک کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ارچسٹ کر سکتے ہیں اس کو پھر مکس کر لیں اب آپ اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا کے اور جس بھی سائز کی آپ کو یہ ٹکیاں بنانی ہے شامی کباب کی آپ اس سائز کی ٹکیاں بنا لیں س類CT میں آپ کی ٹکیاں کی وہ ٹکیاں 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 سگر کینی شیپ دیدی پھر ایک ایک کر کے اسی طرح سے آپ نے سارے مسائلے کی ٹھکیاں منا لیں جب یہ آپ کا ٹرے بھر رہے گا ٹھکیاں بنا کے جگہ نہیں رہی تو پھر اس کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی پیپر رکھیں یہ میرے پاس بٹر پیپر ہے اور اس کے اوپر پھر سے ٹھکیاں منا منا کر رکھتے جائیں میں کیونکہ ان کو فریز کروں گی اس لیے میں اس طرح سے بنا کے ان کو رکھنوں گی اور اس طرح سے یہ جگہ بھی کم لیں گے فریز میں آپ کے مسگیر فریز میں آپ کے لوں گے مسگیر کے لبیات پھر制 کریں مسگیر ہے مسگیر ہے اب جب دوسری دفعہ بھی یہ اپکا ٹریپ پھل ہو جاتا ہے تو اپکا پھر اس پر یہ بٹر پیپر رکھیں اور اس کو پھر سے اکتہ لگا دیں یہ اب میں نے ساری کیکیاں بنا کے تیار کر لی ہیں اور ایک کلو کی میں سے میرے تقریباً پچاس کباب بنے ہیں میں ان کو فریز کروں گی اور اس سے کچھ میں نکالیں جب میں بھی فرائی کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اب کباب فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک انڈا لے کے اس کو پھینٹ لیں پھر کباب میں اس میں ڈپ کر کے فرائی کرنے ہوں میں ان کو تبے پر فرائی کر رہی ہوں پہلے کی کباب کو آپ کوٹ کر کے انڈے میں اس کے اوپر رکھتے رہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے بہت ہی تھوڑا سا اور استعمال کیا ہے میں ان کو شیلو فرائی کر رہی ہوں جب یہ دون طرف سے اچھی طرح براؤن ہو جائیں گے تو پھیڑنے میں ہتار دوں گی یہ میرے شامی کباب تیار ہے امیدہ ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آئے گا اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ